حضرت اللہ مولانا محمد فاروق علسان قادری صاحب برکزی امیر تحریک اللبک یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں آپ کی محبتوں میں میں حائل نہیں ہونا چاہتا انتظامیہ والے دوستوں سے گزارش ہے کہ باہر جتنے بھی دوستیں سب کو اندر بیجیں تاکہ بلا تاخیر آپ کا خطاب بزشان شروع ہو جائے میں محبتوں کے ساتھ نعرے لگاؤں گا سینے کا زور لگا کے نعرے کا جواب دے اور مائک میں آپ کی حوالے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اب نعرہ آ رہا ہے تاجدار ختم نبو بجھ کے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو اب تاری کا لبے کا نعرہ لگائیں ہاتھ کھڑے کھڑے دوں اور کہیں لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 لب الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی 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 کوئی گلبہ کی رہے گا لا چبر رہ جائے گا بس رسول اللہ کا بھی میں حسن رہ جارگا ناب شاہ نے جہاں بٹ جائے گی لیکن یہاں لب شاہ نے جہاں بٹ جائے گی لیکن یہاں حشر تک نامو بٹ جائے گا بس رسول اللہ کا بیم حسن عدیل سر کب خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اتدار دیا پوشاکا پاک ہے بس جتے سبی کرو تورا لے پدبا شور صدا توڑا اتدار نہیں رہا شاہد خواب کار دیو دے چپچے ہو صدا توڑا اتدار نہیں رہا خط میں نبو اتے مارے سالوں خط میں نبو اتے پہنے داروں سدھیاں گولیاں مارا لالے رہا شریعت شبا شریعت چلے ہو صدا توڑا اتدار نہیں رہا ایسا نکمار تیران سالا جیسے ڈاکو چودری ڈیسار جیسے پدباش ہو صدا توڑا اتدار نہیں رہا اپنے اتدار تے مستاؤں گے خلور دیسا دے نارے مارا لالے اندے سینے زخمی کرنا لالے صدا توڑا اتدار نہیں رہا ماما دے بیٹے کھولے لالے ویرہ دے ویر کھولے لالے پیوہ دے پتر کھولے لالے مزرگ پا بے زخمی کرنکے مار دے وڑا لے صدا توڑا اتدار تہیر لائے ایس دھرتی دیکھتا دار صدا میرے رب در لائے صدا ناؤں دے حبیب در لائے اس سے واسطے پاپا فرماؤں گیا ہے ایک پتاکت مانا کر ہڑتے سالہ میں پہینے آدھی گلنے گئے کیونکہ ادلس ہو کم خواب کی خوشاک پہ نازان ہو اس طرح بے جان خاکی کفر رہ جارگار پس رسول اللہ حکار بھی بے حسن سب فرحاں ہو جانگے کافی و لیکن حسین تکے جناب اعلام یہ میری گل اپنے دلوں میں در میں پودھ رکھیا جاں زیادہ لپے عرصے دی نہیں ایک سال بعد اسے دے دے گل میں ریان کریا جاں قدی محمد ربیدہ ایک فقیر آیا سی حضور دے دھوکرانہ ایک دھوکر آیا سی آقا بھی خط میں نبوت دے سہی دولا لیا دیا جدیا سیدیا کرڑا لیا سی آگے گل کر گیا سی یہاں پلے تیر دے نوڑ دی گلڑ نہیں رہی ہم محمد عربید قانون نگا لے اس واسدے نارے رسالہ نارے حادری نارے ختم نبوت نارے ختم نبوت 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 نارے these سنگے نارے سنگے نارے موسیقی 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 درد نوکہ نہیں کافی دے کیونکہ سب فرائے ہو جائے گے کافی ولیکن حشر تک ہے ناعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا بیمِ حسن رجالدار اللہ تبارک و تعالی جل و حناندی حمد و صلات و بار مہا کائنام دار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم دیزات تیبات کروڑا مرتبہ درود و صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرات پیش کرنے دوبار کہ لیانے نوبر ڈوٹ مجلال اور اتھو دے نوجوان بزرگ بچے جنہ آج دیس خوبصورت مذہب نے سجایا اور مجاہد اہل سنت فقر اہل سنت عزت ماب عاشق رسول جناب قاضی محمد فیاد سبحانی صاحب دعوت برکات ملالیہ اور جناب حاجی علی اسخد صاحب محمد تنویر صاحب حاجی ایوب صاحب باسٹر ظہور صاحب محمد عبرات عقیبی صاحب اور دیگر انہ در افقاد جناب نے کسی تکرال بیا جیسے فیاد سجاڑ اسحابت کی تھا میں نام نہیں لے سکی آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ کریم آقا صاحب نے نہ جان دینے جنابی محبت تو روئے تھے لیا حبار زیوکھار لبیہ کی کرنیا مختصر دو چند اللہ کرنیا نے جس سمجھ آ دیا دیا سے میرے آدھا دا مول پہ جائیں گا پیارے ہو اس دردی تے مرن علی کہیں مرگئے کہیں دنداچ مرگئے کہ گھڑی تے لے آکے مرگئے لیکن اماندارین علی کسی دا مول اتنی پیئے جوانے مول پہ جکے موسیقی آدھا اس دردی تے بل لے تیر نون علی آمستے وہ طا tensے لڑن بے کتنے بہے ہج کوئی ہونا دے کبر فاتح پڑت واسطے تیار نہیں ہونا نرنام تک نہیں ہے لیکن جو میرے آگ کا دی عزت واسطے قرمان ہوئے شرط ہے وفادی پونی صدی تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے ترخانہ دا علم و دیو بھی زندہ ہے خوچمان غازی عبدالقیوم بھی زندہ ہے جناب اعلیٰ جٹا نا زمیدانہ نا غازی مرید حسین بھی زندہ ہے اور جناب اعلیٰ زمانہ قریب اچھا کر دیکھو تے یورپ دی سرزمین کہ حضور دی عزت پیرا دے دیا ہوئے اپنی جان دے من اللہ غازی عبدالرحمان چیمہ شہیر بھی زندہ ہے اڈیالہ جیل دے اندر حضور دی کئی باری زیارت کرن اللہ غازی ملک ممتاز حسین خاضری شہیر بھی زندہ ہے اور اگر غور کر کے دیکھو تشوہدائے ختم ربوعت فیض آباد تے سرزمین تے جناب اچانہ تے نظرانے پیش کی تے جناب اعلیٰ جناب گولی سینے تکھا دیا پھر بھی تاج دارے ختم ربوعت زندہ آباد زندہ آباد کا دارہ لائے یقین مر لو کہ آج اتنے دن گزر گئے مہینہ گزرڑ تو بھار آج بھی ساڑھے دلائچ زندہ نے کہ ساڑھے مرد دم تک زندہ رہن گئے فیض آباد تو جنہوں بھی کوئی گزرے گا یہ ضروری یاد کرے گا اے تھے حضور دیو کچھ نوکر آئے ساتھ جنہوں دنیا سردی دیویچ اپنے گھر لہا فوڑ کے ہیٹر لا کے ستی ہوئی سی اس وقت تو محمد عربی دنو ایتھے سردی ایک چھٹک کے پر جانا ایک گوانا ہو سکتا ہے لیکن حضور دی خط میں نبوت سودا گری گوانا نہیں اور یہ علاقہ شاید خاکان جیسے پتباک نہ بھی ہے یہ تھوڑنے بھی ووٹ لے جنہیں ساڑھا لہو گردہ دیکھ کے پھر بھی انہوں شرم نہ آئی اس علاقے جنہیں سوڑے ہیں راجہ زفر اللہ کنا پتر بھی ہے کہ میں سمجھا سی کہ خط میں نبوت واسطے تو کسے دولت بڑی آوازہ اٹھوئی اکمت کا بڑھا پا آگیا ہے کبرش لتا دے آج نہیں تھے کھال ماری جڑے ایک سینیٹرشپ واسطے حضور دی خط میں نبوت سودا گری کسے صورت بھی نیم نہیں دیتی بندے کو اگر غیرت نہ تقا نہ کر کے ایس حکومت رٹھو کر مار کے کوئی آجانا اللہ دی قسم ہے اگلی حکومت بھی ہوندی سی تنالے عزت تنی سی جنہا بندہ ایس حابی رضا سے اور حضور کڑا چاہتے ہیں کہ اے آج ساڑھی اگلہ کسے رکوڑیاں لگ رہی ہیں وقت آئے گا ایک اللہ میں نہیں ہر گلی ہر پٹ ہر دیانہ بندہ بولے گا کہ بھائی بس اور کسے پلے تیر 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 نور نگال نہیں چلے گی اور مٹھے محمد حرمی نے خط میں نبوت دی کانون دیگا لگا کئی تعلق ایسے نون لیگی چپچے ملر کے دیکھر کانون میں تبدیلی ہوئی تھی تو وہ جناب پھر ٹھیک بھی تو کر دی تو اس میں بولویوں کے احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی تیری چھوٹی جی کریانے دی دکان کوئی آکے توڑے ہوتا تالہ تبیچو جناب پہ آلا ایک چینی دا کلوں کوئی لائے کے چلا جائے بات پکڑیا جائے او آکھیں میں جناب چینہ دا تالہ دو کلوں چینی رکھ دینا تجھے معافی دے ہوگے کہا کہ نئی جناب انہوں سنا ملنی چاہی دیئے تاکہ دوبارہ کسی دی جا کے دکان نہ بھانے انہوں نشانہ عبرت بڑھنا چاہی دے سا رو پہ دے ہی جناب چینی دے دے غیرت آوے محمد عربی دی ختم نبوت دے غیرت نہ آوے ایک کہہ دیتا جائے کہ کانون دوبارہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے روکا سزا دینے کی کیا ضرورت ہے محمد عربی دی ختم نبوت دے غدار دی مافی نہیں ہو سکتی اس لازتے موٹ جنابِ عالی اس قوم نو کی جواب دے ہوگے موٹ جنو تسانے نا موٹ لین واسٹے اس قوم لے کہنا باس بھئی باس اتھو ہی واپس موٹ جا موٹ بلہ تیر نوڑ نہیں آیا 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 اور بس دین ہے پڑھئے قرآن پڑھئے سبحان اللہ جن دی کی تو آڑی آواز ہے نا میں بس اس آواز اپنے خاطر رکھ دے ہویا چند الفاظ بولا اس دو بات دعا کریے سندہ ٹیم بھی بڑھا سبحان اللہ کو قرآن پڑھا کہیاں جس بندروں کو بسلا ہوئے وہ میں ایتھے بیٹھا وہ میرے مل گل کر سکتے اللہ بھی ہوگا ہے جنابِ اللہ سیاست سے کیا کام ہے کہ سیدت سے یہ جنابِ اللہ ایک کام بھی پیرا فقیرہ نصیب اے جدو انہوں نے چھوڑیا تھے برماش راسب ہوگئے ہاں جی وہاں تھوڑ چکے سبحان اللہ تمہیں جزائے خیر دیتے بڑی بیٹی کر چندی نہیں دے یہ کہ وہ جنہیں نہیں پڑھنی ہوتی اللہ تمہیں جزائے سبحان اللہ خالق کی کائنات نے رشان فرمایا وانفانا آیا لکھ دکھرک اے محبوب ایسا تریخہ تردے کر نو بلند فرما چھوڑے آجی لا ذکر اللہ بلند کر مسیطہ تو سپی کرو تعالی نواز شریف لا ذکر نیمہ کر کے میں سکتا اللہ بلند فرمایا تک ادا پیس ٹیڈیا میں سجے خبے دیا سولا مسیطہ نو تالے نواز شریف وہ دے ذکر نو کم کے میں کر سکتا جس خط میں نبوت پہرہ دینیا حضارہ نبی دین نبی رحمت کے دیوانے قرمان ہو گئے ہوئے آدیا نیا نو بھید میرا کھڑا لائے پدواز شوڑا جنگر کم کے میں کر سکتا اے از حق کہیں گا جانے جناب اعلا ایک قوم وارس شہتائے خط میں نبوت دی ایک قوم وارس جنا میں آنا جنگر یمامان شہیدہ دی ایک قوم وارس حضرت حبیب بن جائدنساری دی ایک قوم حبیب بن جائدنساری جنا خط میں نبوت آنا اوہ اللہ پاندار بڑھ کے گیا مسیل بانگولتے کہنا اے تو چوٹھا تے میرا نبی سچا اوہ اللہ اچھا تُو اپنے نبی دیوارج کی کہنا آپ نے فرمایا آؤ اللہ نے آخری نبی پھر اپنے بارج پچھنا ہے میں کہونا دیکھے در اچھی بول میں نو آواز نہیں آئی وہ دوسری والی پچھتا ہے تیاب پھر فرما دنے حضور آخری نبی کہتے بے کون کہتے در اچھی بول آواز ہے نہیں آئی اور پھر سے نبی آلا اس سے مچے میں تغار کچھی ہے دیکھے دائر تیانو اپنے نبی نگا بڑی جلدی سمجھا جا دیئے میری والی تیانو آواز نہیں آئی آپ نے تاریخی جبلا بولیا فرمایا ایک ایماد والے دیکھرنے کسی بہی بہتے کافر دیکھالتے تو بجھو کر رہی کبھارا نہیں کبھارا نہیں یہ تھے میں جنابے آلا انہا لوگا روئی گل کرنا جا ہوا کہ ٹی وی دے ہوتے آو کے کئی بھاو کرگے درنے والوں نے یہ کر دیا درنے والوں نے وہ کر دیا یہ کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا درنے کم جنابے آلا بہتے میں یہ چیز کر لیتے تو اچھا ہوتا نہیں ایسا کر لیتے تو اچھا ہوتا کروڑوں لیں کے جنابے آلا انہے کروڑ لیں کے چلے گے میں کیا پوتر جب کروڑا لیں کے تو اٹھا دے جے پارلیمنٹر آجے تک دردان نہ اٹھ رہی ہونے دی یہ کروڑا لیں کے اٹھ جا دے میںڈیا آجے تک کاب increased باک نہ کر رہے ہونے دے یہ کروڑا لیں کے اٹھ جا دے تے ٹرمپ تک دردان نہ اٹھے بہrado یہ کروڑا لیں کے اٹھ جا دے تے سینٹے جبیاں تک جنابے آلا بنماشا نوروڑنا اٹھ رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیز آتاں اٹھ رہیانے ہیں کہ پہلی باری اسلام آباد بھی تسار زمین سے ہوتے ہیں سب معاہدہ کر کے گہنے ہیں جنہیں کفر دے احماد ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور تے ہوتے تک آواز پہنچ گئی ہیں کہ آوازیں کلے خادم رجلی صاحب بھی نہیں ہیں یہ تے پاکستان تے بچے بچے دی آواز بڑھ گئی ہے کہ آیا آیا تین آیا آیا تین آیا 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 تین آیا 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 آپ نے جواب کی نمتہ ساندھو جنابے آلا ساندھے واس نے مشہلے نہ بڑھ گیا آپ نے فرمایا ایک ایماد والے دنکھا نہ نہیں کسے بھی ایماد دی گلتے تمجھو کرنا گوارا کرتے ہیں اس واس نے کہنا چاہدے ہو جدھو کوئی آکے ٹی وی تے پک پک کرے ہو اس ویلے کوئی آکے جنابے آلا بک ماس کرے ہو وہ دی گلتے توجہ کرندی بجائے دوسر حضورت دینوں تختے لیاں بروازتے کوشش جاری رکھنی ہے زرداری دا پتھا بھی بھاؤں پہ آیا کیوں خبالویوں کا حلوہ خطرے میں ہے اسلام خطرے میں نہیں ہے حسد کہنا چاہ رہا وہ زرداری دے پتھے ہیں اسلام تھی اگلا دا تینوں کی پتا تینوں بھائی تا دسنا جانا پچے ہیں خطرے میں چھ رہی ہے آنچہ تو تین نبی دا تختیں آرائے ہیں زرداری دے سرے محل ضرور خطرے میں چھ پہنے گیا ہے شرابہ خطرے میں ضرور پہنے گیا ہے شرابی دے شراب نو خطرہ ہو گیا زنا نو خطرہ ہو گیا لالاوے لی دے اندر بیٹھے کالے کردود کرنا لے شیدے ٹلی نو بھی خطرہ ہو گیا دھانچ پاکتی آلے عمران نو بھی خطرہ ہو گیا تے حراب کھانا لے برزاریاں دی جگتی کرنا لے نواز شریف تے شاید خاکان جیسے پڑنا شروعی خطرہ ہو گیا کیونکہ ہر پا سوہ آل اٹھوئیے کہ آیا آیا تین آیا 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 تین آیا ہاتھ اٹھا کے جنا جنا کہتا ہے کہ تین آنا چاہینا ہے جنا چاہتا ہے کہ شہیدہ دن کو پہنا چاہینا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے سن یہ خبیلے کو کسے دات میمہ نہ رہ جائے بولیے آیا آیا تین آیا 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 تین آیا اور میں تو آڑی آواز پڑنا چاہاں سبی کر دے ہو دیں کوئی Έکسیری اینہ دی میں آواز پڑنایا اے بھی دے میرے نبید دوک کرنا بولنگ چوٹی دے بھائی کدھ تسنا جانے کللی چوٹی اچھی نہیں سن ایمام دیا چوٹی بھی بڑی اچھی ہے اس مصدے کہنے آیا 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 provisions آیا 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 مصطفیٰ کریلو ناما ہاتھ کٹے گئے جنابی ابھی بید راہ دن ساری دے بازو کٹے گئے تاکلتا کٹ دیتی ہو گئی اور پاکی بطن بچیا تھے کہتے رے ہوڑ کی کہنا ہے کہتے رے میں اللہ نے شکر پڑھنا ہو اس میں لے تو کالا شکر پڑھنا ہے تیریا بازو کٹ گئے تیریا لگتا کٹ گئی تو میرے آنکے فریادا کرنی بجائے روانی بجائے کیلی چیز دوتے تو شکر پڑھ رہے ہیں فرمایا شکر اس کلتے پڑھ رہے ہیں کہ تُو پہلے میری گردن تے تلوار میں باری دیتے میں جلدی چپ کر جانا اچھایا میرے ہاتھ پیر کٹی دے رہے ہیں جتری دیر تک ٹوٹنے ہونے رہے ہیں بطنوں تری دیر تک میں حضور دی ختم نبوت دیگل کرنا میں ایک سوچتا سوال کہ یار اتھے اتھے تے اکل کم نہیں کرسکری اتھو تے انگی دیگل کہ حضور دی صحابہ نے جڑی گل کی تھی پھر میں کہتا حضور دی صحابہ جو ہے میری اکل ننو بہت اچھے تے جنابِ علیہ سوچ کے چپ کر جانا سا اللہ نے پھر میرے جیسے لکھا کرونا کمزورا نو منظر دکھایا فیضہ باتے سیدانا کہ تسیہ کے حضور دی صحابہ تے بڑی شان والد جو لوگ انہیں پیرا دنال لگی خاک برا پر نہیں رکھا ہو سکتے تو آجے زہنشت مصطفیٰ کے انہوں کر بھی نہیں آسکتے میرا سائے سے بھی جنابِ علیہ لوگ دیکھے ایسا ایک جوان کی جنوں گرن لگے انہیں سمیلتے تے دارا لاوے تاج دارے ختم رب سیدانا 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 ایسا بھی جنابِ علیہ جوان میں نہیں تو ساوی شاید جنابِ علیہ دیکھا ہوں سوشل ویڈی آتے ہوں دی ویڈیو جس میرے سیدہ زخمی پتن زخمی لہو گر رہے آیا اس جوان کو ڈاکٹر بچاور دی کوشش کر رہے ہیں تو پتہ ہے اس میرے کی کہہ رہے ہیں حضور مجھے رکھ لیجئے میں آپ کی ختم میرے بھولت کے لی آیا ہوں میں قربان ہونا چاہتا ہوں بھار نہیں جانا چاہتا مجھے قبول کر لیجئے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آئی آر پتر بھی چلو گر رہا ہویا زمانہ ہائے ہائے کرتا ہے ایک ایسا جنوائے تیرا جوان نو ہائے ہائے نہیں کرتے لیا بلکہ جوان کہنے حضور میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں تو تے پھر جنابِ علیہ میں آکھے آکے ہی تھے مالک نے منظر دکھایا ہے صحابہ دیا شانہ تے اوچیا میں تو انہوں تے نبیدے نوکر بھی سمجھ نہیں آسکنے کیونکہ عشق دیا گل لیا جاہتیا لگ جاہتا پڑیے پڑیے لگ جاہتا پڑیے پڑیے لگ جاہتا پڑیے نے پچھایا جاہتیا ایسا بھی ہنزار جنابِ آنا دوریا نے دیکھیا کی جس میں لیک جب بچے نو جناوا جس میں لیکن سکھ میکیتا گیا گولیاں درار ایپولن سے چھکے جاوڑ لگے پھر پتہ اس میں نے میکی کہنے آسی لہو پہرے آنچی نہیں بول سکرا لیکن ہولی آلی ہو بھی کہنا جارے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا موسیقی 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 آپ نے پاکستان کا ایمیج خراب کر دیا میں کہے کس طرح دا ایمیج رکھنا چاہتے ہو ایمیج دا ایمیج ہے کہ پوری پاکستان دی پارلیمنٹ نواز شریف دے سے چور نو بچانے راستے قانون اٹ کر کے بدلنے ہوئے لیکن حضور دے اس نواز دے سن کے ملے ہوئے ملکے جا اس رامدہ قانون پاس کرنے راستے سنتر سال گزر گئے تو انہوں توفیق نہ ہوئی ایمیج بڑا چنگا ہویا ہے جیڑا اسانی پیش کر سکے کہ چار دن وچی پیلوڑ بن بریمہ دم چاروڑا تھلے کچل دیتا گیا اپنی اگنیا تھلے کچل کے گنڈی روکنا بھی گوانا نہ کی تھی ایمیج بڑا چنگا ہویا ہے جیڑا اسانی ایمیج پر قرار نہیں رکھ سکے ایمیج پر قرار رکھنا سی کہ شاید فاکان جیسا آکے چکچا گی رکھے تیرے دل دا وزیر آسا وہ چورتے ڈاک ہوئے ہیں جنہوں چوری تے نائلی تے چورتے فران تے کڑ دیتا گیا ہے کہ اب بلک دا ایمیج تُسرا بہتر کیتا ہے جیڑا اسانی بہتر کر سکے تے جنابے اللہ کل کرو سانے نال رہ کیا کھا ایک پنجابی دا شاعر سوال چھوڑ گیا ہے کہ دل دے ہاتھ رکھ سچ سچ نس ہے مسلمان نہ مطلب کیا ہے جیس کے نبی نہیں سیدھے چھے پھر راز ایمان نہ پتل اب کیا مطلب کیا ہے وطح دستان ہی تھی کہا سے اتنے نقصان نہ مطلب کیا کیا مطلب ہے لکھا قربانیا پاکستان بڑا ورواستے کیا حصواتے دیتیا کہتے چورتے ڈاکوان دیا کو بتا جائے کہیں ماما دیا کہیں ماما دیا چواد دیا عزتا اونا دے ساوڑے لٹیا دیا کیا حصواتے کیتے نواز شریف جیسے چورتے ڈاکوان دا اقتدار ہویا دو دو پیدے بچے ماما دیا سکھانے چوکے تلوانا تے کرپانا تے بغن کر دیتے جس پتر تھا موکھ ہی موکھ دی وجہ تو روڑا ماما داشت نیسی کر دی اونا لوگردہ دیکھ کے مالیا کے بڑھ کے رہے گا ہندوستان بڑھ کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا کیا حصواتے کیا جسدور ریاستا کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پھر ان کو ماما مانوان وردی لوڑ کی زیر پھر ستر آدار جانب دیا جو سکھ اٹھا کے لے گا ہندو اٹھا کے لے گا یہ اولادے حرام دے بچے جب دیا جو دیا پھر گیا کان لالا کے پاکستان پہر دو تک کپران اٹھا گیا ماما کہ قدوہ مڑ گیا شاہ وطین محمد غوری دے وارس قدوہ مڑ گیا سلاوتین یومی دے وارس قدوہ مڑ گیا ساڈیا اسنا بچا وڑ والے قدوہ مڑ گیا ساڈیا بروہ بچا وڑ والے مسلمان لوگ کیا یہ سارا نقصہ نے سواس دے آیا سی ہے کہ پوٹر میں پڑا ہویا گیا کیا یہ سواس دے آیا سی ہے کہ پارلیمنٹ شرابیات پڑواسی ہے قرار والے آدھا دور دورہ ہوئے گا اے تیرے دریا چندرے بھی ہندوستان تو گزر کے آیا لاشا دل بھر کے آیا تیرے دوز میں دریا لاشا دل بھر گئے اوئے لاشا دل بھر گئے بسچنا لاشا دل بھر گئے تیرے درے سونا ماروزان تو پاکے کھڑے کر کے اوڑا دیر دے گئے حد داگے فانسی گھاٹا وے چگا نہ رئی درختانہ لونا مانو فانسیاں دے دیتیا جئی اے سواس دے ہویا سی ہے سارا کو جا لکھا شہید اے سواس دے ہوئے سارا کہ پلے دیتیا نونہ لے کمینے اس ملک نے حق ورانو وڑ گئے اے سواس دے سوال موسیلوان کہ جناب آلہ آپ یا شدی کی جیسی ہے بیٹیاں میں چیا جا وڑ گیا کیا اے سواس دے ملک بڑیا سی ہے اوہ جے میں اپچی آسی سال دی کہت سڑ گیا آج بھی انتدار کر لانی موٹی زندہ بھی انتدار کر دی ہو گیا کدو میں نو چھڑا ملوالے آوال گیا کدو میری حصہ تے رکھوالے آوال گیا انہا نو کانتے سے او بی بی دو کملی ہو گئی ہے جنے اپنے دبیدی حصہ دے نہ لڑ سکے اوہ تیری حصہ دے کدو لڑ گیا حضور تے خاکے بڑے تے او کوران نہیں جا گے حضور تیاں فیلم بڑیاں جنے نہیں بولے تیرے آکھا دی خرمے نبوہ دے خلاف کانور تے نہیں بولے ملوالے سکھا دے خڑے آقے آیا کہ ما taller ری consultانی ٹھیک آسے ایتنے نقصال دے مطلب ہے کیا هاں جتے پاک نبی دیست نہیں اور اس پاکستان دار مطلب کیا انسی کرنا چلیا اے پاکستان جہاں چلیا جیسی پاد واشیدی مرضی رائے رہ چلے گا ایماران خان دی نارک پارٹی دی مرزی نال نہیں چلے گا تی ناؤں ایدا پڑھن دے آگے تی پاکستان بلاول جیسے تی نا بیالہ داڑیاں مرنا لکھوں بچو آمنا لے اس چپچے دی مرزی نال نہیں چلے گا سردانی تیل تاپ جیسے ڈاکھو دی مرزی نال نہیں چلے گا پاکستان اوہڈ چلے گا تی حدور دن تیر نال چلے گا تی پرستین دی مظلومت لے کے کشمیر دے پرما تک میں مسلمانہ دی ترجمانی کر دے ہویا چلے گا ہوئے پاکستان چلے گا تی ان کو سنا نہ چلے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا آئے اللہ 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 دی ضرب تلا پتہ لگے کے جنابے آرہ اللہ کسے بولے آئے باطل دے مانتے ہی للا تاکہ آج تُو باہدے نیت کر کے قوم اٹھے آج دو باہد پرچی پھاڑتے سکنا لیکن بلے تیر دے نون دے کمینے نو میں پرچی نہیں دے سکنا بول انشاءاللہ بہت ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ میری پرچیوں میں کی حضور دے دین واسد ہے میرا ووٹ محمد عربین دین واسد ہے میرا ووٹ محمد عربین دے نظام واسد ہے میں لپینک دیکھ کرین تھے مہر لا کے کہنا ہے اے ہی کرین پاکستان دے مدواشا نو چک کے پرہ مارے گے اے ہی لپینک دیکھ کرین اسلام دے دشمان نو چک کے پرہ مارے گے پیاسا دنیا نو بیسے دیو آگے کیا آج ایسا دنیا نو دکھا چھوڑے آئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا ایسا ہی لپا تستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پھر آسف سعید خوصا جیسا کوئی پدماس چاہ جر اے حضور دیارہ فرس لے کہے کہ سائد تے نہیں کر دے گا کہ اسلام کے حکم کے مطابق قاضی ممتاز نے چھینک کیا ہے لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق میں اس کو فانسی کی سزا دے رہا ہوں تیرے جنئی آکھے گا پھر آکھے گا پاکستان دی سپریم کورٹ بھی ہوئی آکھے گی چھو سوڑے محمد ربیدہ دین آکھے گا پھر پاکستان دی ہائی کورٹ شوقت صدی کی جیسے باؤ کھلالے کتھے نہیں بیٹھے اوڑ گئے پھر آکھڑ کے جناب ان کا پانی بند کر دو ان کو گولیا مار تو ان کو ایسا کر دو جیسے خدی فاتحہ پڑکتے ٹوڑ گیا لیکن خط میں ربوت ایک شہید دے دروازے دے بھی آکھے فاتحہ پڑھنا گوارا نہ کی تھی لیکن میں سمجھا ایک باغ روحا ایک گوارا ہی نہیں کر دیا کہ کوئی پلی دینہ دے دروازے دے آوے ایساستے کسے پلے تیر نور انہوں تو فیک نہیں ہوئی کہ انہ دے دروازے دے آیا کیونکہ انہ خط میں ربوت راستے جانا دی تھی یہ تھی او ہی آسکتا ہےatu اندرو ڈا نکل نا ہوئی آجدار خط میں ربوت مار آخری سوال تا جواب دیکھیں تقریر خطر ساد رفیقی ایسا چمچمی بھوکے ہوا کھڑا لگ گئے سیاسی مرشد اور قائد امام ناعی صریف ہے تیرے تیوی بے شمار تھے تیرے قائد امام تیوی بے شمار میں بس اتنا کہنا چاہنا جڑا کہنا ہے ان کا مقصد اسلام نہیں اسلام آباد ہے یہ ختم نبوت میں ختم حکومت کے لئے آئے تھے میں انہوں کہنا چاہنا تمہار نون لگیاں تک تروڑا لانتا پاکے کہنا چاہنا ایک کمینے ایک واری حضور دہ دین تاکھ پہ آگا ہے اسی تیرے دس آگے اسی تیرے پارلیمنٹ لاجیس دلالہ چچ نہیں آئے اسی تیرے محلہ پہ مگلے دلالہ چچ نہیں آئے اسا محمد ربید دین دی سر بلندی واس پہ آئے اسا انا دیوانے سا کہ جنا کانسیا جدو فتح کی تا ایرانی ریشنی خیمیں چھوڑ کے نس گئے لکھا کروڑا اربادہ سوان چھوڑ کے نس گئے سیہاپا بڑے سوڑی ہوئے شہید بھی بڑے ہوئے اس میں لے جنا بیانا حضرت سعید نے ارادہ کی تا کہ آج جناب زخمیاں نونہ ریشنی خیمیاں میں سوڑا مانے آج تو بات جنابیاں آج منا خیمیاں میں سوڑ گئے تاکہ زخمانوں تکلیف نہ ہوئے سوڑے مسلمانے گل آج تو پہلے تو قدی نہیں سوڑی ہوئے گی اس میں لے آپ نے ارادہ کی تا دن سوچے آئے دن کرو پشورا لیلو حضرت زباہر بن عوام بولو تے اولا دی بی 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 اسما بنتے ابی بکر کولو کیونکہ ابو بکر دی بیٹی حضور دی مرزینوں ساڑھے نالوں زیادہ جوڑ دی میرے بیلی ہو جس میں لے سوال ہویا حضرت زباہر کولو کہ تُسا اپنی بینی دو جاؤ کے پوچھو کہ اسا اے سوچے آئے مسلمان زخمیان و گرانیہ نے خیمے ہمیں سوایا جائے پتہ بی 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 تجھے دو سوال ہویا آپ نے ہمیں زبین سے حق مارے نے فرمایا اللہ اکبر حضرت سادھ نے فیصلہ کرتے نہیں لیا کہ ترے میں یہی فیصلہ تے نہیں کیتا مشورہ بھگے آئے آپ نے فرمایا جا کے سادھ رو کہہ دے اسا اولا خیمے ہمیں چڑھ رشنی خیمے چھڑ کے گھنے اسا اولا گرانیہ نے خیمے اپنے زخمی نے سواڑے آگیاں کے رو تک اپنے خیمے ہمیں اپنے خوڑے بنڈ آگے گا اپنے خنچر بنڈ آگے گا ساڑے خنچر تے خوڑے اپنے پشام کرنگے اپنے پخانہ کرنگے لید ستڑ گے تاکہ صویرے کوپر نو پتہ چلے اصلا اونا دے خیمے ہمیں اپنے پسٹریاں دے مکھے پڑھ کے نکسا محمہ دے ربی نردی نافذ کرنگا ہے تاکہ زخمیاں نا کی بنے گا فروایاں مدینہ تے مدینہ تے چپڑے آنے ایسی لے کے آئے اونا مدینہ تے چپڑے آنے خیمے آئے اپنے زخمیاں نو شواہ دے آگیاں پچا کیے تے مدینہ تے مدینہ تے خوبار لگایا تے خوبار مدینہ شفاہ دے مدینہ تے خوبار بھی شفاہ آیا آج رات مدینہ تے خوبار لگا خیمے بیٹس ہو آنگے صور اللہ شفاہ دے آج دار ختم نبو اللہ کی نعبار کی نعبار سکڑا چاہرے اکواری آئے سہی تخت محمد عربیدہ دین دے توانو تسیئے جناب عالی کہ فیصلے پارلیمٹ لاجے سے جمہنہ لئیوں دے فیصلے مسیطہ میں جمہنگے ہوں مڑ گے فیصلے ہر نماز تو بعد ایم پی اتے ایم ایل جدو نماز پڑھ کے مسیطہ نکلے گا اس میں نے فیصلے ہوں مڑ گے جدو کھانے دار ایسے جو خود نماز باج آباد پڑھاوے گا جدو سارے سپاہی جناب عالی باج آباد پڑھتے ہوں مڑ گے جس میں نے رشمت جناب عالی دور تک نہ وہ نشان بھی ہوئے گا جس میں نے کوٹھی آلے تنہیں کے جھمڑی آلے تک نہ کانون ایک جیسا ہو جائے گا پھر جناب عالی تُساں دیکھو گے کھانے بھی نیلے پہنے کوئی مقدمہ آہی نہیں رہا ججنی نیلے بیٹھے رہے کوئی مقدمہ آہی نہیں رہا پھر تُساں دیکھو گے جناب عالی پارلیمنٹیریان ان کو گل کر رہے نے فیصلہ اوئی او سی جو محمد روینا دینہ کھے گا فلسطین کے حالات پہ تشویش ہے بلکہ آتھ رنگی ہو اسرائیلی ہو نکل جاؤ فلسطینی چھو جیتے کوری آرے آجے غصنوی آرے آجے اب آبیل آرے آجے پاک فوج پوری دنیا دی دلیر فوج لے کے پاکستانی لیڈر آرے نے دیکھلے نہیں آرے سوڑے محمد نظام نال آرے نے کہ آیا آیا دین آیا 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 تھر ایسے اکپرا او اڈگے جدے خواست پیان کرکے در سڑکے بھی آبیا ah stitches کوئی او او ایونو تکاکاو امینو definitely انہوں ڈی اسلام پیچھے چمہوریت چلاڑی ہے کہ یاد رکھو چہتو سا خرار پڑھ لے اور کہنا سبحان اللہی اصراب عبدگیر لئی لم من المسجد الحرام الالمسجد الامسا قرآن جناب آنسان پھر آج دے تذکرے دل ایک ہور بھی اشارہ کردائے جو پتر میں پالے میں چو مسجد حرام تذکرہ علیدہ نہیں ہو سکتا یہ میں قدید دوریاں دے ہو تو پاکستان دے فلسطین دے مسلمان دے خون دا رشنہ بھی علیدہ نہیں ہو سکتا اس وقت پاکستانی دل ہوئے یہ میں ہی سمجھا جائے گا جو پاکستان دل ہوئے لہذا خبردار کوئی فلسطینی دلہ کھٹا ہے خبردار کوئی برماد مسلمان دکھنے میں خبردار کوئی کشمیر کی فیٹی دیستتی جانے میں غلط ردر اٹھائے کھنکڑ دے آگے ہاتھ موڑ دے آگے جردنا تلات رکھ کے دس آگے اور خبردار کوئی کافر محمد رمید برماد مسلمان دکھنے میں بس بھئی بس پڑی ہو گئی اور آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا کیونکہ جاغ اٹھے ہیں اہلِ سنت گھونج اٹھا یہ نہارا ہے دورہ جو ہے دشمر بلگت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تسطور ریاست کیا ہوگا پاکستان کو آپ سب دلے کرے گے پاکستان بنائے گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن بہار بنائے گے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے دورہ جو ہے دشمر بلگت پاکستان ہمارا ہے لاؤ جی ایک دعوت چار جنری سبح نو ہو جائے شہدائے ختم نبوہ دچے لگے لیاقت باگ راول پڑ لی اصل خطاب ہوئے گا اتھے میرا کی خطاب بڑے خطاب بڑے عمیر المجاہدین خادم صاحب رضوی صاحب میرے پارے چلانک کر رہے ہیں سن کے مرکزی عمیر میں خادمہ تحریکنا مرکزی عمیر میرے استاد نے میرے قائد نے میرے لیڈر نے میرے شیخ نے حضرت عمیر المجاہدین شہب العدی صلی اللہ خادم صلی اللہ مرکزی عمیر تحریک اللہ کہ یا رسول اللہ پاکستان آپ نہ خطاب ہوئے گا تُسی سنو گے ایمان تعدہ ہو جائے دیکھ تُسا نسنا ہے شاہد خاکارنوئی تی نون لیگ دی ہر پڑماش دو کہ تُسا کی سمجھے کہ درجنا غلامانِ نبی نو گولیا مار کے تُسا حوصلے ساڑے کم کر دے ہوگے لاؤ لکھا غلامانِ نبی میدان میں چھاؤ گے لکھا غلامانِ نبی یہاں کے کہہ کی رہنے دنیا نے امتر تونوں دس رہنے حسابنی اچانا دے سکتے حضور بھی ختم نبوت پہ سودا نہیں کر سکتے آجدارِ ختم نبوت زندہ پاس زندہ پاس اور نبی امتر باشی کرا لگے رہے ہیں اے کوئی ایسے پہ غیر آپ نے اتنی زلط باوریوں لینا نو سمجھ نہیں آیا کہ پاسپورٹ دے بیچھو پھر ہو اسلام آلہ خانہ بن کہ مسلمان نے کافردی انتیاز ہونا نہ ختم پھر جناب ہم سب پاکستانی ہے اور ہی تو ہی جناب آلہ اوہی آنکھیں کہ میں پاکستانی کہ شکھ بھی پاکستانی یہودی بھی پاکستانی سارے پاکستانی بھی جناب آلہ ایک کو پہچانے مسلمان کافردی پہچان ہو گئی کہ خدا دی قسم اس ساڑے جیدے ایک کوچھ نہیں ہو اس پاکستان ہندو سکھ ہیسائی رہ سارے سکھ لیکن اگر کوئی آدھ کہ ساڑا بھائی مڑ کے رہنے یاد رکھو ساڑا بھائی کوئی ہوسی جنہ کلمہ محمد عربی لپڑے ہو اس باز دے بھرمانی کرو اس دین تیری کے لپے یا رسول اللہ دیدار کڑے ہو کڑے ہوگے انشاءاللہ ہاتھ پاکستانی بھالو انشاءاللہ اور چار جنوری نو تسا خود بھی آنے اپنے دوستان رشتہ دانان عزیزان آج دو ہی فور کرنے شروع کردے ہو کہ وہی چار جنوری اور کوئی کام نہیں بس سارا دن حضور دے نار سارا دن سرکار دے نار لیا تن بھائی چاڑے دن سرائے نار ازا حضور دیدی نل کڑے ازا حضور دی ختم ربوت نل کڑے مالک کریم اپنے فضل نل آج دی محفل سجار نال لیا نو انہیں بچان نال لیا نو اور جتنے معاملت کرنے لیا نو سارے نو دنیا اور آخرت دیزت عطا فرمائے آبین و آخرت آوان آنے الحمدر اللہ